جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کہ ہوں پانچ ملے کا گھر جو کے اور تھری بلوک جو ہٹون میں ہے یہ جو ہے شوکت خانم کی بیک پہ یہ گھر ہے مین کے قریب ہے گھر اور اس کی جو ہے وہ اگر روڈ دیکھتے ہیں تو روڈ دیکھیں ذرا اس سیڈ پہ تیس فٹ روڈ ہے فولی کارپیٹری روڈ اور یہ لفٹ سائٹ پہ دیکھیں ذرا فولی کارپیٹری روڈ ہے یہ فیسنگ پارک گھر ہے یہ پارک چھوٹا سا پارک ہے پروپر پارک نہیں ہے چھوٹا پارک یہ پارک کا میں ویو کروا رہا ہوں آپ کو یہ سامنے اس کے جی تو یہ اونر نے روڈ وال کے ساتھ اس کا کام کی ہے اور ساتھ جو ہے وہ سٹیل کی گریل لگائی ہے دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت جو ہے اس کا فرن ٹیلیویشن بنایا ہوئا ہے ڈارک یالو کے ساتھ اور لائٹ یالو کے ساتھ انہوں نے یہ کمبینیشن منایا ہے یہ گھر کی مین انٹرس ہے تو گھر کی مین انٹرس سے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بائل آئیکن کو بھی دبا دیں چلیں آئیں چلتے ہیں گھر کے اندر تو یہ گراج ہے گراج کے اندر جو ہے وہ ٹائلز لگائی ہونی ہیں براؤن کلر کی ٹائلز ہیں یہ دیکھیں ذرا کھلی بڑی ٹائلز ہیں یہاں پہ آپ جو ہے بڑی گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے بڑی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں یہ سامنے مین انٹرس ہے اور اس سیڈ پہ جو ہے وہ سیڈیوں پہ جانے کے لیے راست ہے اور یہ ساتھ جو ہے یہ ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے اور اوپر یہ ہے وہ سیلنگ ہے سیلنگ دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت سیلنگ ہے فلی روک وال کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا پوڈر روم ہے اس سیڈ پہ پوڈر روم ہے یہ دیکھیں ذرا یہ سامنے ڈبلی سی ہے اور یہاں پہ کموڑ ہے تو گھر کے اندر چلتے ہیں یہ ڈرائنگ روم سے میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ ڈرائنگ روم کے اندر جو انہوں نے ٹائلز لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ وڈی ٹائلز ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے یہ سامنے وال اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت سیلنگ ہے اور اس سیٹ پر جو ہے یہ ہے ونڈو اب آپ گرہ کے لئے دوگ گرہ کے لئے اور یہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر یہ دیکھیں ذرا یہ بڑی خوبصورت قسم کی ٹائلز لگائی ہوئی ہیں دیکھیں اس سیٹ پر اور یہ سامنے جو ہے وہ وڈ برک کیا ویلیڈیو گر لگانے کے لئے اور اس سیٹ پر جو ہے وہ والب نائی گیا اوپر جو ہے وہ سیلنگ سیلنگ کا ڈرزائن دیکھیں ذرا بڑا خوبصورت سیلنگ کا ڈرزائن ہے اور یہ سیڈیاں یہاں سے بھی سیڈیاں جا سکتی ہیں اور باہر سے بھی سیڈیوں کا رستہ ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ سٹور روم کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی چیزیں میں گرہ جو ایکسٹر ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں نیچے ایک بیڈ روم ہے اور ساتھ کیچن ہے میں بیڈ روم کا دکھاتا ہوں آپ کو پہلے یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ بھی ٹائلز اسی طرح کی بڑی جنئی قسم کی ٹائلز ہے خوبصورت ساتھ اور یہ سامنے جو ہے وہ ونڈو ہے ہواب گرہ کے لئے دھوہ گرہ کے لئے اور اس سیٹ پہ جو ہے ایک والب نائی گیا ہے یہاں پہ بھی روگ وال ہوا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ہے سیلنگ کا ڈرزائن دیکھیں ذرا کتنا خوبصور سیلنگ کا ڈرزائن ہے اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ کبٹس ہیں کبٹس دیکھیں ذرا بلیک کلر کے کبٹس ہیں اگر اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں تو اس کی سپیس دیکھیں کافی سپیس ہے اس کے اندر چیزیں رکھے جا سکتی ہیں یہاں پہ دیکھیں ذرا یہاں پہ جو ہے سپیس چیزیں ہنگ کرنے کے لئے کافی کھلی سپیس ہے اس کے اندر کبٹس بھی جو ہے وہ بہت اچھے بنے ہوئے کلر جو ہے وہ کافی اچھا جو اس کی ہے کہ یہ دیکھیں ذرا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واشیوم ہے اٹیچ واشیوم ہے یہ سامنے جو ہے وینٹی یہ نیا برینڈ نیو گھر ہے ابھی جو ہے وہ اس کا تھوڑا بتا سا فائیو گھر ہونے والی ہے اس وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا سا گندہ ہوا بڑا ہے یہاں پہ جو ہے وہ شاور دیکھیں ٹائلز کا ڈیزائن دیکھیں نیچے پہ ٹائلز کموڈ ہے اور ساتھ جو ہے وہ مسلم شاور یہ اوپر جو ہے وہ اگزاسٹ کے لئے یہاں پہ گندو ہے اس سیٹ پہ ٹائلز کا ڈیزائن دیکھیں ذرا بڑا اچھا خوبصورت جو ہے وہ ٹائلز ہیں یہ سیٹ پہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھن کے اندر کچھن کے اندر بھی انہوں نے ٹائلز لگائی ہیں یہاں پہ یہ تھوڑی یونیک قسم کی ٹائلز ہیں وڈی ٹائلز اور اس سیٹ پہ دیکھیں ذرا یہ کبرز ہیں پورے کیبنٹس اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سامنے سنک ہے اور سلاپ لگائی ہوئی ہے گری کلر کی سلاپ ہے یہاں پہ ٹائلز یہ سلاپ دیکھیں ذرا فولی سلاپ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹریک ہونڈ ہے اس کو کور کیا ہوئی ہے تاکہ جو بھی اس گھر کو پرچیز کرے اس کو لیے جو بلکل نیو چیزیں ملیں اس کو یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ جو ہے کلر دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا ڈیفرنٹ کلر ریچوز کیا ہے کیبنٹس کا یہاں پہ سپیس دیکھیں سپیس کافی ہے اس کے اندر اب اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ یہاں پہ نیچے جو ہے وہ کبر سے دیکھیں یہاں پہ بھی اگر میں کھول کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ٹائلز بگرہ لگائی ہوئی ہے تاکہ سپیج بگرہ اور دیمک سے جو ہے وہ بچا جا سکے یہاں پہ دیکھیں ذرا یہاں پہ بھی سپیس کافی ہے اور اس کے اندر بھی ابھی سمان پڑا ہوا ہے اس پہ جہاں سے جو ہے وہ تھوڑا دندہ ہوا ہوا ہے یہ سامنے ونڈو ہے اوپر سلنگ دیکھیں سلنگ کٹ جائیں یہاں پہ بڑی بڑی خوبصورت جو ہے وہ سلنگ اس سیڈ پہ بھی جو ہے وہ کبرز کے لیے انہوں نے جگہاں چھوڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اپنے فریج بگرہ پہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنی کبرز بھی بنا سکتے ہیں یہ بورڈ لگا ہوئے سامنے یہاں پہ جو ہے وہ پیچھے لانٹری ہے لانٹری ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹائلز ہیں گراج بھلی ٹائلز یہاں پہ ہیں اور اس سیڈ پہ بھی دو نل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اوپر کبر بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ اپنی واشنگ مشینوں گرہ رکھ سکتے ہیں اور جو بھی لانٹری ایریا میں ہی یوز کرنا ہو وہ یوز کیا جا سکتے ہیں یہ ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ یہاں پہ دیکھیں گریل ہے سٹیل کی گریل پروپر اور ساتھ جو ہے وہ ٹائلز ماربل کی سیڈیوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے اوپر چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ یہ ساتھ جو ہے وہ بریل یہ ابھی میں آگے ہوں فرسٹ فلور پہ یہ سامنے ٹی وی لاؤنج ہے جی یہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے اندر بھی ٹائلز اسی طرح کے لگائے گئے ہیں جیسے نیچے ٹائلز لگائے گئے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج کے لئے پوائنٹ ہے اور اوپر جو ہے وہ تین بیڈ روم ہے اور یہ میں ٹی وی لاؤنج ابھی آپ کو وزرٹ روہ رہا ہوں یہ ٹی وی لاؤنج کی سیلنگ ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ کی کتنی خوبصورت گریہ کلر اور اور پیچ کلر کو جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے لائٹ فگرہ کے ساتھ کھلا بڑا ٹی وی لاؤنج ہے یہ سامنے دو بیڈ روم ہے میں فرسٹ بیڈ روم میں انٹر ہوتا ہوں اوپر ٹوٹل تین بیڈ روم ہے تو یہ میں فرسٹ بیڈ روم میں انٹر ہوا یہاں پہ بھی ٹیلز اسی طرح اسی طرح کی ٹیلز ہیں جیسے پورے گھر میں ٹیلز لگائی ہوئے ہیں یہ سامنے جو ہے وہ ایک وال ہے راک وال کی وال اوپر سیلنگ دیکھیں رو فلائٹ کے ساتھ سیلنگ ہے بڑی خوبصورت سیلنگ سیلنگ کا ڈزائن دیکھیں پراپر براؤن کلر کی سیلنگ ہے اندر لائٹس بھی لگائی ہوئے ہیں اور اس سیڈ پہ جو ہے وہ کیبنٹس ہیں کیبنٹس کا کلر یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں اس کو اگر میں کھولتا ہوں تو اس کے اندر سپیس دیکھیں کافی سپیس ہے اور اس سیڈ پہ اگر دیکھتے ہیں تو اس پہ ایڈ پہ بھی کافی سپیس ہے اس کو چیزے میں کہتا ہنگ کرنے کے لئے اور اس کے بعد یہ ساتھ جو ہے وہ ونڈو ہے ہواب گرہ کے لئے دھوگ گرہ کے لئے پراپر اچھی ونڈو بنائی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ اٹیچ واش ہوں میں اس کے یہ سامنے ونٹی اور اوپر میرر ہے یہ آپ ٹائلز کا ڈیزائن دیکھیں یہاں پہ بھی ٹائلز کموڑ کے ساتھ ہے مسلم شاور اور ساتھ جی دوسرے شاور یہاں پہ ونڈو ہے اور اوپر جو ہے اگزاسٹ کے لئے ٹائلز کا ڈیزائن دیکھیں آپ یہاں پہ جو ہے وہ سیکنڈ بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹائلز ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی روکوال اسی طرح کے جیسے دوسرے روم میں تھی اور اوپر جو ہے وہ سلنگ دیکھیں سلنگ کا ڈیزائن ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ سلنگ کا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک ونڈو ہے اور اس سیٹ پہ بھی جو ہے وہ کیبنٹس ہیں کیبنٹس آر ریڈی میں دکھا چکا ہوں آپ کو اسی طرح کی سیم کلر کی کیبنٹس ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اٹیچ واشروم ہے یہ ایل ایڈی کا پوائنٹ ہے ایل ایڈی پھر لگانے کے لیے اوپر جو ہے وہ ایسی کا پوائنٹ پہ دیا گیا یہ ایسی کا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واشروم یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ موڑ یہ سامنے میں جو ہے وہ ایک ایونٹی ہے بڑھے خوبصور سی ایونٹی اور اس سے ایک موڑ ہے یہاں پہ ٹائکس کا ڈزائن دیکھیں دلائیں یہاں پہ جو ہے وہ ونڈو اور اوپر ہے اگزاسٹ یہاں پہ ٹائلز یہاں پہ شاہر ہے ٹائلز میں کھا رہا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرڈ بیڈروم میں یہاں پہ بھی ٹائلز ہے اسی طرح کی اور اسی طرح کی روپ وال اور یہاں پہ جو ہے وہ ونڈو کا ڈزائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تین طرح کی ونڈو لگائی ہوئے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں سیلنگ کا ڈزائن یہاں پہ سیلنگ کا ڈزائن جو ہے وہ بہت اچھا براؤن کلر کی وائٹ کلر کی سیلنگ ہے اور اس سیڈ پہ جو ہے وہ لیٹی کا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیبنٹس ہیں یہ کیبنٹس جو ہیں وہ باہر بنایا ہوئے ہیں دیکھیں در اوپر بڑے کیبنٹس ہیں یہ اگر اس کو میں کھول گا یہاں پہ دیکھیں در کافی زیادہ سپیس ہے یہاں پہ چیزیں ہوگا رہنگ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد یہ ساتھ اٹیچ واشو میں یہاں پہ وینٹی ہے یہاں پہ بیو کلر کی ٹائلز ہے یہ سامنے کموڑ ہے یہاں پہ ٹائلز دیکھیں در یہ سیڈ پہ وینڈو ہے اور یہ شاور ہے ساتھ یہ ٹائلز کا ڈزائنگ دیکھیں نیچے پیسی طرح ہمیں نیلی کلر کی یہ ساتھ میرر ہے اس کے بعد یہ ساتھ جو ہے اس کے اوپن کچن ہے یہاں پہ ٹائلز اسی طرح کی یہ کچن دیکھیں یہ نیچے ہے کیبنٹس بڑے پروپر کیبنٹس منایا ہوئے ہیں یہاں پہ کچن ہے یہ سامنے وینڈو ہے یہاں پہ گری کلر کی نیچے والے کچن کی طرح ہی گری کلر کی ٹائلز لگائی ہے اور یہاں پہ سنک اور اس سیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ پروپر ایک بنائی ہوئی ہے کیبنٹس یہاں پہ الیکٹری کوڈ ہے یہاں پہ بھی اس کو کھول کے دکھاتا ہوں یہاں پہ سپیس کافی ہے اس کے اندر دیکھیں اور اس کے بعد نیچے کھول کے دیکھتے ہیں تو نیچے بھی ٹائلز لگائی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ فلور پہ یہاں پہ بھی ماربل کی ٹائل ہے اسی طرح کی یہ گھار ٹرپل سٹوری ہے اور اوپر جو ہے وہ یہاں پہ بھی ٹائلز یہ کے اندرہ پروپر ٹائلز ہیں اس کے بعد یہ ایک بیڈروم ہے یہاں پہ بھی ٹائلز ہیں اور یہ سامنے ونڈو اس سینٹ پہ جو ہے وہ کیبنٹس کیبنٹس کا ڈزائن دیکھیں بڑا یونیک قسم کی کیبنٹس کا ڈزائن ہے اور اوپر سیلنگ دیکھیں سیلنگ بڑی خوبصورت ہے اور اس کے بعد یہ ساتھ اٹیچ واش ہوں یہاں پہ کموڈ ہے اور ٹائلز دیکھیں درہ ہے ٹائلز کا ڈزائن یہ سامنے ونڈو اور اوپر اگزاسٹ شاور اور یہاں پہ جو ہے وہ بیسن لگا ہوئے ہیں یہاں پہ میرر ہے یہ چھات پہ جانے کے لئے رہتا ہے ادھر سے ہم چلتے ہیں چھات پہ یہاں پہ بچھاتے ہیں اور اس ساتھ پہ بھی جو ہے وہ ساتھ ایک روم ہے یہاں پہ بھی ٹائلز ہیں یہاں پہ بھی کبرٹس بنے ہوئے ہیں پروپر جو ہے وہ کبرٹس ہیں اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ سیلنگ کا ڈزائن دیکھیں جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ کا ڈزائن ہے اس سیٹ پہ ساتھ ہے جو ہے وہ اٹیچ واشوں میں یہاں پہ کمبول لگا ہوئے ہیں دیکھیں ذرا ٹائلز کا ڈزائن دیکھیں اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ شاور ہے یہ میرر اور اس سیٹ پہ جو ہے وہ بیسل یہ اوپر جو ہے وہ پروپر بڑی کھولی چھات ہے چھات کے اوپر بھی ماربل لگا ہوئے ہیں دیکھیں ذرا ماربل یہ سامنے نل لگا ہوئے ہیں مالک نے اس گھر کی ڈمانڈ کی ہے ایک کروڑ پچانویں لاکھ رپے ایک کروڑ پچانویں لاکھ رپے اس گھر کی ڈمانڈ کی ہے مالک نے ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر بگرہ دے دیا ہوا ہے اگر کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو پراؤپٹی کے لیے 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 تو آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو شکریہ